دوستو جو چیزیں ہم کھانے پینے کے استعمال میں لاتے ہیں وہ کتنی مزر سہت ہوتی ہیں آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو باہر کا کھانا کھانے کے شوقین ہیں ان لوگوں کے لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو کافی فائدے مند ثابت ہوگی کیونکہ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ باہر کا کھانا کھانا ہی چھوڑ دیں گے آپ کو سمجھا جائے گی کہ ہماری صحت کے ساتھ چند منافق اور لوگ کس طرح سے کھلوار کر رہے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں کے ساتھ ساتھ بہلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر پانی پوری یعنی گول گپے کا پانی بنایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کتنے گندے طریقے سے اس کھٹے پانی کو تیار کر رہا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ پانی بنایا جا رہا ہے وہ جگہ کس حد تک صاف ہے اس گندے پانی کو بڑے ہی برے طریقے سے بنایا جاتا ہے لیکن جب اسے ٹھیلے پر رکھا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ پیور وارٹر سے بنا ہے اور ہم چٹھارے لگا کر ان گول گپو کو کھاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جب تک اس کھٹے پانی میں ان لوگوں کا خون پسینا نہ مل جائے تو بھائی اس پانی کے ٹیسٹ بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب جو دودھ ہمارے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے اس میں دودھ کم اور پانی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر یہ بائی صاحب ایک بوٹ میں اپنے دودھ کو رکھ کر اس میں اس نہر کے گندے پانی کو ملا رہے ہیں کبھی کبھی تو یہ لوگ گندی نالیوں سے بھی پانی اس دودھ میں ملا لیتے ہیں اور پھر یہ دودھ ہمارے گھروں تک آتا ہے جسے ہمارے گھر والے اور بچے پیتے ہیں نہ صرف دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے بلکہ بہت سے ایسے طریقے بھی ہیں جس میں جو دودھ آپ کو دیا جاتا ہے اس میں پیور دودھ کا ایک کترہ بھی نہیں ہوتا بلکہ پانی میں رنگ ملا دیا جاتا ہے یہ ایک ایسا پاؤڈر ہوتا ہے جو جیسے ہی پانی میں ملتا ہے تو بلکل دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ بلکل عام دودھ کی طرح گاڑا بھی ہوتا ہے ذرا سوچئے جب ہم اس دودھ کو پییں گے تو ہماری صحت کا کیا بنے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کھانے کی جسے ہم ہر روز بڑے شوک سے کھاتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چکن کی چکن خریدتے وقت کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے اور کتنے دنوں میں تیار کیا جاتا ہے ایک مرگی جو چار سے پانچ مہینے زندہ رہنے کے بعد چھوری کے نیچے آنے کے قابل ہوتی ہے اسی مرگی کو آج کل صرف تیس دنوں میں یا پینتیس دنوں میں تیار کیا جاتا ہے انہیں ایسی خوراک دی جاتی ہے جس سے ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن ان کا گوشت بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ویسے تو یہ اپنے پاؤں پر اٹھ نہیں سکتی تو ذرا سوچی جب ان کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ایک انسان کے جوڑوں میں درد کیسے نہ ہو وہ کیسے اپنے پاؤں پر چل سکے گا یہ مرگی جسے ہم فارمی مرگی کہتے ہیں دن با دن یہ انسان کو فارمی بناتی جا رہی ہے ان مرگیوں کو بڑا کرنے کے لیے انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں جس سے یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنا وزن بناتی ہیں دراصل ہم مرگی نہیں ریشہ کھا رہے ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بلکل اچھا نہیں اور آج کل ہوتلوں پر تو مری ہوئی مرگیاں پکائی جاتی ہیں اور ہم ہوتلز پر بڑے شوک سے ان مرگیوں کو کھاتے ہیں اب ذرا اس وائرل ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر ایک بھائی صاحب ٹوست کو اپنی زبان سے چاٹتے ہیں اور پھر انہیں پیک کر دیتے ہیں یہ بھائی صاحب نہ صرف ان ٹوست کو چاٹتے ہیں بلکہ ان ٹوست پر اپنا پاؤں بھی رکھے ہوئے ہیں اب اس بات کا تو پتہ نہیں کہ یہ بھائی صاحب اس کھانے کو چاٹ کیوں رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس کھانے کا ٹیسٹ بڑھا رہے ہوں جو بھی ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ان ٹوست کو نہیں کھانا چاہے گا اب بھائی صاحب گول گپے بیچ رہے تھے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ گول گپے کے کھٹے پانی میں ایک برطن سے اپنا پشاب نکال کر ڈال دیتے ہیں دراصل یہ بھائی صاحب بھی اس کھٹے پانی کو اپنے پشاب سے اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنانا چاہتے تھے پانی میں پشاب ملاتے ہوئے ایک بھائی صاحب ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں جو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہوتی ہے اب ظاہر ہے گول گپو کو لڑکیاں زیادہ کھاتی ہیں تو شاید وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب گول گپے کھانا بند کر دیں اب ذرا اس گول گپے بیچنے والے کو دیکھیں جو شاید کئی دنوں سے نہایا نہیں اسی لئے یہ گول گپے بیچتے ہوئے اپنے پچھوارے میں بھی خارش کر رہا ہے اب ظاہر ہے یہ بھائی صاحب اپنے ان گندے ہاتھوں سے آپ کو گول گپے بھی کھلائیں گے اب ذرا اس فوٹیج کو دیکھیں جہاں پر بھائی صاحب گندے برطنوں کو نالی کے پانی سے دو رہے ہیں اب ذرا ہمیں بتائیے کہ اس گندے پانی کے ساتھ ان پلیٹس کو صاف کرنے کے بعد کیا یہ پلیٹس صاف ہوئیں یا اور بھی گندی اب یہ سب دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھائی صاحب سب کا کاٹنے پر لگے ہیں اب آپ نے عورتوں کو آٹا گونتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اس فوٹیج کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں یہ بھائی صاحب اپنے پاؤں سے آٹا گوند رہے ہیں ظاہر ہے اس آٹے میں ان بھائی صاحب کا پسینہ بھی مکس ہو رہا ہے اسے ہی تو کہتے ہیں ہون پسینے کی کمائی جو ان لوگوں نے نہیں بلکہ آپ لوگوں نے کھائی اب ذرا اس اگلی وائرل ویڈیو کو بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تندور پر ایک بھائی صاحب روٹیاں لگا رہے ہیں یہ روٹیاں لگانے سے پہلے اس روٹی پر تھوکتے ہیں اور اس کے بعد اسے چولے میں ڈال دیتے ہیں ذرا سوچئے کہ اگر آپ کو یہ روٹی کھانے کو مل جائے تو کیا آپ اسے کھائیں گے یا نہیں اب جو سبزیاں ہمیں مارکٹ میں ملتی ہیں انہیں ایک اس طرح سے فرنیشور تیار کیا جاتا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دراصل ان سبزیوں پر سپری کی جاتی ہے جو انہیں زیادہ چمکدار اور فریش بناتی ہے اور خریدنے والے ان کی چمک دے کر انہیں خرید لیتے ہیں ان لوگوں نے اپنی دکان چمکانی ہوتی ہے ان لوگوں کو آپ کی صحت سے کوئی لینا دینا نہیں اب ذرا اس فوٹیج کو دیکھیں ان بائی صاحب کا ایک ہی ہاتھ ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائی صاحب اس کھانے کو کیسے ٹیسٹی بنا رہے ہیں اور جو انگریڈینٹ اس کھانے میں مل رہا ہے اس کا سواد تو اسی کو پتا ہوگا جو اسے کھائے گا ویل تو دوستو ان ویڈیوز پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی